موسیقی سلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو اچھا تو بھئی سین ایسا ہے کہ منڈی سے بھی آئے رہا تھا میں تو راستے میں ہی ہمارے علاقے کے اندر ایک بکری نے تین بچے دیا ماشاءاللہ شیئر اپلینڈ کی بکری ہے بچے کافی اچھے دیا تو میرے کو بچے دیکھیں میں نے پوچھا راستے کے اندر رکھے کہ یار ایک بچہ مجھے دعا پیسے لے لو تو خیر انہوں نے بچہ دینے سے تو مجھے مانا کر دیا مگر ایک بچہ ان کے پاس ایسا تھا جس کا انہوں نے بتایا کہ یار اس کے ذکم ہو رہا ہے ناف پہ وہ بچے کوئی زہادہ نہیں چودہ پندرہ دن کے بچے تھے میل کے ناف پہ ذکم ہو رہا ہے میں سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ زکم کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی کیڑے پڑھ گئے ہیں تو زکم کم سے کم اتنا بڑھا تھا ایک سے دیڑھ انچ پڑھا اور تقریباً آدھا انچ زکم اندر گیا ہوا تھا مطلب اس کے اندر کیڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ویڈیو بنائی ہے جب میں اس کو ٹیٹ کر رہا تھا تو خیر میں نے ان کو بولا کہ آپ میں ساتھ چھو بچے لے گئے یہ بچہ بچے کا نہیں مر جائے گا بچہ بلکل اس طریقے سے کرف ہو کے کھڑا ہوا تھا اور بکھار میں تھا اور تکلیف سے بلکل نڈھار ہو چکا تھا اور میں نے پوچھا بھائی کب سے زکم ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو زکم ہے یہ تقریباً کوئی دس بارہ دن سے زکم ہے مطلب دو تین دن کا بچہ تھا جب سے ہی اس کے زکم تھا اور وہ دراصل گاؤں گھٹکے ہیں اور انہوں نے اتنی کوئی خاص ٹریٹمنٹ اس کی کی نہیں تو خیر بچہ میں اپنے ساتھ لیایا ہوں اور یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہتا ہوں میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو اسی طریقے سے آج کی ویڈیو بھی لیٹ ہو گئی ہے تو اس کے نئے معذرت چلنے سے لگے آپ کو میں دیکھاتا ہوں بچہ کیسا ہے اور اس کا زکم کتنا بڑا ہے آپ نے اس کو گلگل بھائیٹ ہے بلکل بھائیٹ ہے دو کالے دی ہیں ایک بھائیٹ ہے ایک بھائیٹ ہے کالا ہے مادی کالی اور بھائیٹ ہے اس کا تھوڑا رنگ ماں پہ گیا ہے تو آپ نے بچہ دیکھ دیا ہے یہ ہے جس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے یہی سے ساوی کرائی تو اس کے نئے لئے تو اس کے نئے لئے لیکن ہوں ٹیرائیم کلائر تو آپ یہ چیز دیکھیں میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ جو پانی پانی بل بلٹ آپ دیکھ رہے ہیں زوم کرتا ہوں اس کی سے یہ جو ببل ٹیپ جو آ رہا ہے یہ کوئی پانی نہیں ہے نئے یہ فلش کی لائٹ ہے یہ سارے کیڑے ہیں اور اس میں نئے بھی نہیں کم سے کم سو دیر سو کیڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے اول تو میں سے کسی کے جانور کو لیکن ہی آتا ہوں کہ چلو میں ساتھ میں اس کی ٹویٹ کرتا ہوں ایسا سی نہیں کرتا ہوں میں سب سے پہلے یہ میں سپس پیرے کر دوں ٹریجن پلس کا کیونکہ یہ بہت بیسٹ ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سپریے کرو گے تو آٹومیٹکلی کیڑے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو لے کہنے کی بجے یہی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ تو اس کو اتنا تکلیف میں دیکھیں مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے آگیا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس پہ سپریے کر دیا ہے اب یہ آٹومیٹکلی وائٹ وائٹ آپ دیکھیں گا اس میں سے کیڑے بہار آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ بچے کی بلکل ناف کی جگہ پہ اور شاپ کی نالی بھی اس سے کافی حد تک متاثر ہو گئی ہے اور ڈیمیج ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ یہ جو بپل ٹائپ آ رہے ہیں شائننگ یہ سارے کیڑے ہیں اور تقریباً مجھے کوئی یہ ساف کرنے کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا اتنے کیڑے ہیں یہ کوٹن میں بہت سٹم میں موجود نہیں تھا تو میں نے ایک ساف کپڑا لے لیا اور ہلکی سی اس کی نوک بنا لی نرم کپڑے گی کیونکہ کیڑے بہت سارے ہیں اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سائز کی کیڑے ہیں تو جیسی ہی میں اس کو کپڑے کو ٹچ کر رہا ہوں کپڑا میں نے ایسا لے لیا کہ جس پہ کیڑے چپا کر رہے ہیں تو یہ بھی میں اس کی صفائی کرنا میں نے شروع کر دی ہے یہ سارے کیڑے نکلنا شروع ہوگا اس کے اب آپ یہ دیکھیں یہ بچہ تنوں تکلیف میں چھوٹے کر رہے اور جیسے جیسی اس کی کیڑے ساف ہو جائیں گے تو اس کو بلکل مطلب سکون مل جائے گا اور یہ پھر چیکنا بند کر دے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ جو نکلنا اس کے اس سارے تمام کیڑے ہیں اور اس قدر کیڑے ہیں کہ یہ بچارہ بہت عذیت میں وہ بہت تکلیف میں تھا تو شوق سے لوگ رکھ تو لیتے ہیں مگر خیال نہیں کر پاتے تو بھائی بڑائی مہربانی آپ لوگ خیال کر رہے ہیں جانور کا اسی تکلیف کے اندر جانور جب آیا تھا تو پھر تکلیف وقت آپ پہ بھی مصیبت آئے گی ظاہر سی بات ہے جانور بے زبان کیا کرے گا تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اپنے جانوروں کو خیال کریں آپ نہیں کر سکتے تو کسی سے رابطہ کریں اس سے بھی نہیں ہو سکتا تو آپ پلیس ڈاکٹر کو بلالیا کریں اور میں یہی بولوں گا کہ اگر آپ لوگ شوق کر رہے تو کم سے کم یہ دیکھیں کھیڑا دیکھیں کتنے بڑے کھیڑے نکل لیں اور یہ تقریباً یہ کھیڑے نکلتے ہی رہیں گے آپ شوق کر رہے تو سیکھیں بھائی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کوئی اتنا کوئی خطرناک چیز نہیں ہے آپ سیکھیں یہ اسپری میں اور کر دے دوں تاکہ جو اوپر والے کھیڑوں کے نیچے لے کھیڑے اب وہ بھی بھار آنا شروع جائیں گے اس طریقے سے مگر یہ دیکھو میں نے ڈالا ہے ویڈیو اتھر فاسٹ پاروڈ کر دیتے تاکہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی بہت نہ ہو موسیقی 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 یہ چیز چیک کرو اب اتنی دیر تک صفائی کرنے کے بعد اس کے پاوجود کتنے کیوں رہے ہیں میں زوم کرتا اس کو یہ دیکھیں اس پی چارے کا یہ ہاتھ ہے کیلے چیک کرو اس قدر کیلے اتنا بڑا زکرم اور اس قدر تفلیف میں ہے یہ بچہ کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ دنوں کا بچہ آپ کے سامنے بتا کتنا نازک سواتا اور کتنا ہی کیلے لگئے ہیں کہ کچھ گئے نہیں سکتے ہم اپنی طور پر جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں اس کا کافی حد تک میں نے صفائی تو کر دی ہے یہ ہے کہ اور مزید آگے صفائی کرتا ہوں میں ویڈیو کو فیلال یہی پر سٹاپ کرتا ہوں اور بچے کو نیچے چھوڑ دینا تو یہ تواسر چل پھل لے گا تو یہ ہے کہ اس کو بھی تواسر ریلیف فیل ہوگا اور یہ دیکھیں کہ کافی سکون آگیا یہ فیلال بچہ نئی تو اس ٹیم پر یہ بہت زیادہ تقریف میں تھا دعا کریں کہ دیکھیں ویڈیو بان جانور ہو جو بھی یہ چیز تو جانتا رہنا تو بس آپ لوگ اس کے نئے دعا کریں کہ اس ٹھیک ہو جائے بارال میں نے ان کو توائی اسے کافی حد تک صاف کر دیا اور مزید بلکل کلیار کر کے دھوں گا ان کو میں اور ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ پیناڈال اور پروفن دو بچے کو یہ دیکھیں اب جو بلکل اندر گھٹے ہو گئے ہیں اس کے اندر بہت سا عبارہ ہیں اب یہ مجھے کھوڑ کھوڑ دے اور ایک پین کی مدد سے یہ میں نے اس ٹیک لی دی چانوروں کے کیوڑے ہوڑے نکالنے کی نہیں تو اس کی مدد سے یہ میں نکال لاؤں اور میچ پیچ میں میں ویڈیو آف پیس لیں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ لڑا یہ سب بہت کیوڑے نکلیں گے دیکھ رہے کہ سارے زکم صاف کر رہا رہا ہے میچ پیچ میں ویڈیو اسٹاپ کرنے کی وجہ یہی کہ ویڈیو بنانا پاسیبل نہیں ہو رہا تھا اور اس کے نئے بھی دیان رکھنا تھا کہ بچے کو زیادہ تکلیف نہ ہو تو آپ اس کا زکم دیکھیں تو بھئی اگر کمی بھی کسی کی جانوروں کو اس کرکی کا سامنا کرنا بڑے کیوڑوں کا تو سب سے بیسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جانور کی کیوڑوں کے نہیں کیا چیزیں آپ انشاءلہ یہ یوز کریں آپ کو بہت فرق پڑے گا جانور کو اور بہت سانی ہاں ورام سے کیوڑے نکال سکتے ہیں آپ اس کو سپری بھی کرو گے نا تو آٹومیٹکلی کیلے نکل جائیں گے مگر یہ بچے کی کیوڑے کو کھاتا ہوا ہے میں بتاتا رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بھلکل بھاری بھاری سے کیوڑے آپ کیوڑوں کا سامنا دیکھو کتنے چھوٹا ہے مگر ان کی کونٹیڈی اتنی تھی کہ میں آپ کو بتانے سکتا ہے تیرے انہوں نے کیوڑے ساپ کرنے کے بعد مگر جگہ چھوڑ دیئے نا انہوں نے مر گئے جیسے تیرے مان میں بھی ہاتھ میں آ رہا ہے مر گئے ہاں مرنے کے بعد بھی صحیح مگر جگہ تو چھوڑ رہا ہے مکھیوں میں چھوڑ رہا ہے بھر دبائی کے نیجے کلتے ہیں اور انہوں نے اس کے اپنا سلایوہ چھوڑ کے پڑ گئے ہوں گی مکھیا تو اس کے پاس یہ بلکل نیو بول کیوڑے ہیں اتنے بڑے بڑے کیڑے ہی نہیں ہیں جس کی ویسے ان کی کونٹریڈی بہت زیادہ ہوں گی کیڑے کو دیکھنا ہو نا بہت زیادہ مارو اتنے زیادہ کونٹریڈی میں کونٹریڈی میں کونٹریڈی نہیں دیکھیں جتنے اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے بارال میں کہا رہا ہوں تھوڑی دعوی پھر مار صفائی کریں انشاءاللہ یہ سٹھ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو لوگ شیئر اس کی نافت کرنے والے مار کے چھوٹ دیں ان کے بھی کام آسکے اور اپنے جانوروں کو یہ چیز دھیان رکھتا ہے بکھار میں کیوں ہے اور ان کی بوڈی چیک کرتے رہے ہیں کہیں کیونکہ نہیں لکھ گیا گندگی سے یا کسی اور محمد کی ویسے جو کہاں سے بیڈا خرا گواہ پشاپ کرتے ہیں بریگ ہے نا بریگ ہے نا بریگ ہے نا پتہ نہیں چلتا یہ نصو تک نہ پوچھ گئے ہیں بس یہ بس دار ہے اب نصو تک پوچھ گئے ہیں تو پتہ نہیں مٹا دیں گے یہ ویسے ہی کپاس کی طرح نعرہ میں جانت دوائے ماری ہیں یہ ہے جھڑا جتنا سالہ یہ بھی سکون ہے نا یہ اس کی نا دوا دوائی ہے دو منٹ چھوڑو اگر جو ہو گیا جو اور ہوں گے وہ بھی لگل جائیں گے اس کو روک نہیں تو بھائی یہ بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ ان کا بچہ ہی ہے اور یہ آئے ہیں ہمارے پاس